میں بنمبرتہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ کینڈر سرکار نے اس کے لئے اس کسان سنگھٹنوں کے ساتھ بڑے سمبان کے ساتھ بارتہ کے لئے امنتت کیا کئی دور کی باتچیت ہوئی اور ہر ایک استر پر کینڈر سرکار اس سمسیہ کو سمباد کے مادہم سے سمادھان کرنے کے لئے پوری امانداری اور پوری پرتبطتہ دکھائی ہر استر پر سمباد بنائے رکھا گیا لیکن مہدے جب دیس اپنا راستے پرو منا رہا تھا گھنٹندر دیوس کے دن جو کچھ ہوا ہے لال کے لئے پہ ترنگے کا اپمان ہوا بھارت کے آنمان سمبان کا اپمان ہوا اور یہی نہیں جب ہم سمبیدھانک پرتیکوں کا اپمان کرتے ہیں تو بھارت کے سمبیدھان کا بھی اپمان کرتے ہیں اور بھارت کے سمبیدھان کا اپمان کا مطلب بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کا بھی اپمان کرتے ہیں کونوے لوگ ہیں جو اس آندولن کی آڑ میں آ کر کے بھارت کی چھوی کو دیس کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی خراب کرنے کا پریاز کر رہے ہیں کیا یہ ساجیس نہیں جب بھارت دنیا کے اندر اپنی ایک دھمک کے ساتھ آگے وڑ رہا ہے دنیا کے اندر بھارت ایک ماتر دیس ہے جو جس نے دو دو کورونا کے ویکسین بنائے ہیں لانچ کیے ہیں نکیول اپنے دیس واسیوں کو دے رہا ہے بلکہ دنیا کے اپنے مطر دیسوں کو بھی پہنچانے کا کارے کر رہا ہے وہ دن آپ بولے نہیں ہوں گے جب بھارت کی ویکسین براجیل گزاتی ہے تو براجیل کے راشت پتی جی نے سنجیونی بوٹی سے اس کی تلنا کی کہ جیسے ہرمان جی سنجیونی بوٹی لے کر کے آئے تھے لکشیون جی کا پرانہ بچانے کے لئے ایسے ہی یہ کورونا ویکسین جو بھارت نے وکسٹ کی ہے یہ ہمارے دیس واسیوں کے لئے سنجیونی بوٹی کا کارے کرے گی جب دیس اور دنیا کے اندر اپنی دھمک کو بنا رہا ہے جب دنیا کے اندر بھارت کی ایک نئی پہچان بن رہی ہے اور جب دنیا کا سب سے زیادہ نویس بھارت کے اندر آ رہا اور سب سے اچھے نویس کے گنتبے کے روپ میں بھارت ایک نئی دھمک کے ساتھ دنیا کے اندر جا رہا ہے دنیا میں اپنی ایک نئی پہچان بنا رہا ہے تب بھارت کی چھوی کو دھمل کرنے کے لئے کچھ ست پریاس کس روپ میں ہو رہے ہیں یہ کسی سے چھپاوا نہیں ہے ایک گھڑیالی آنسوں پہاں دینے سے کسانوں کی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہونے والا ہے کسان کے لئے پردان منتری فصل بیما یوجنا ہو پردان منتری کرسی سچائی کی یوجنا ہو سوائل ہیلتھ کارڈ کی یوجنا ہو یا پھر ایم ایس پی لاغت کا ڈیڑھ گنا دام سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کے انصار اگر یہ دوہجار اٹھارہ میں چوبیس جینس کا کسی نے گھوست کیا تو پردان منتری موڈی جی نے کیا ہے میں ان کا بنندن کرتا ہوں اور پورے صدن کو پورے دیس کو پردان منتری موڈی جی کا بنندن کرنا چاہیے اور یہی نہیں دیس کے بارہ کروڑ کسانوں کو بارہ کروڑ کسانوں کو پردان منتری کسان سممان ندھی کا لابی دینے کا کام چھہ ہزار روپے سالہ نہ دینے کا کام کسی نے کیا ہے تو پردان منتری موڈی جی نے کیا ہے کسانوں کے ہدھ کے لئے اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں یہ تین کرسی قانون بھی اسی سرنکلا کا حصہ ہے میں کیوں لے ایک ادھارہ آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں اس میں سے ایک قانون ہے منڈی سے سمندھت ایپی ایم سی ایکٹ یہ منڈی کی بادتہ کو سماپت کرتا ہے میں کسان ہوں اگر میری مرضی آئے گی میں منڈی سمیتی میں جاؤں گا اور میری مرضی آتی ہے کہ میں منڈی میں نہیں جانا جاتا تو کہیں بھی میں اپنی اپچ کو بیش سکتا اپنے کھیت میں اپنے کھلیان میں یا پھر مجھے لگتا ہے کہ یوپی میں اچھا دام نہیں ملا ہے مجھے یوپی کے باہر اچھا دام ملے گا میں لے کے جاؤں گا میری اپچ پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا یہ گارنٹی دیز کے کسانوں کو یہ قانون دیتا ہے لیکن جو بیچ کے دلال ہیں ان کو برا لگ رہا ہے یہ لاپ کسان کو کیوں ملے گا یہ لاپ کسان کو کیوں دینے کا پریاس ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا ادھانہ میں دیتا ہوں ابھی ڈیڑھ مہنے پہلے میرے پاس ادھیانوی بھاگ نے ایک کارک کرم کے لئے مجھ سے اندود کیا ایک اسٹاویری فیسٹیول ہے جہانسی میں اس کا ادھان کرنا ہے مہدہ اسٹاویری فیسٹیول کا ادھان میں وہاں پر پردیش کے اندر چلنے ہی ساندولن کے کارن میں وہاں فیجیکلی اپستیت نہیں ہو پایا تو میں نے ان سے آگ رکھیا کہ میں ورچولی اس کا ادھان کرلوں گا انہوں نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ادھان کر لیں تو میں نے ورچولی ادھان کیا بندیل کھن میں اسٹاویری کاؤت پادن ایک نیا پریوگ ایک نیا نبھو آدھان پردھان منتری جی نے اپنے من کی بات میں اس کی چرچہ بھی کی میں نے اس پریوار کو بھلایا جہانسی میں ایک چاملہ سکھ پریوار کہ ایک یوتی نے پہلے گھر کی چھتکیوں پر اسٹاویری کاؤت پادن شروع کیا اور بعد میں ڈیڑھ اکڑ کھیتی میں انہوں نے اسٹاویری کی کھیتی پرارمد کی ایک سامان نے کسان جب اپنے ڈیڑھ اکڑ کھیتی میں دھان یا گیہوں کی پھسل پیدا کرتا ہے تو سال میں اس کو مسکل سے دونوں پھسلوں کو ملا کر کے ہم دیکھیں گے تو کل اس کا لاب مسکل سے تیس سے چالیس ہزار روپے کا ہی لاب ہو کما سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کما سکتا اور ڈیڑھ اکڑ کی کھیتی میں اس پریوار نے چار مہنے کے اندر کتنا منافع کم آیا چھتیس لاکھ کا چھتیس لاکھ کا مہدہ یہی چھتیس لاکھ پرہان منتری مودی جی ہر کسان کی چیپ میں ڈلوانا چاہتے ہیں کہ جیسا لاب اس تاویری کھیتی کے مادھیم سے ایک کسان جھانسی کے اندر لا بھانس پیدا کر سکتا اور وہ اس تاویری کہاں جا رہا ہے کچھ یو پی کے مارکٹ میں کچھ ڈلی کے مارکٹ میں کوئی ٹیکس نہیں یہ اس کانون نے اس کسان کو ایک سرکسہ دی ایک سنڈکشن دیا ہے اور یہی برا لگ رہا ہے ہماری بپکس کے مطروں کو جو واک آؤٹ کر کے بھاگ کر کے چلے گئے ہیں جن کو اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ کانون کیا ہے ان کو بھی سوئی من معلوم نہیں کانون کیا ہے لیکن بولنا ہے بیروت میں بولنا ہے اس لئے بیروت میں بولیں گے ہماری ب واقعی بکس ٹھیکس ڈی